بسواری احمد رہیم پہلے تو آپ کے خوبصور سوال کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑا خوبصور سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ مصور جو ہوتے ہیں یہ کائنات کے مادی حسن کا اظہار ہے اور جبکہ خطاتی کائنات کا روحانی حسن ہے اگر آپ خطاتی کرتے تو پہلی جو چیت آپ کے اندر آتی وہ روحانیت ہی ہے اور چوبیس فنپارے ہیں اور چوبیس فنپارے تقربن ایک سار میں میرے یہ تیار ہوئے ہیں اور سارے کے سارے فنپارے سونے کے ورک سے تیار کیے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کیونکہ یہ نمائش شبیل شریف کے حوالیے سے تو ایسے آیات کا انتخاب کیا جائے جو نبی پاک حسن کی شان میں ناظر ہوئی جیسے وہاں فانہ رکھا ذکر کرو اور جادہ کزار انفاہ دا اور میں سمجھتا ہوں کہ خطاتی جو ابھی اپنی اتنا زبدست سوال کیا ہے خطاتی اس اعتبار سے انسانی شخصیت کا بہت زبدست تربیر کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ اگر آپ کام کرتے تو بہت سبر چاہیے ٹھراؤ چاہیے سکون چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں حسن ہے اور یہ حسن جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے بڑی پرزرائی کی اگر یہ اپنی ذات میں موجود نہیں ہے تو کینویس پر نہیں آسکتا اور اگر آپ کی ذات میں آپ کے اخلاق میں آپ کی سوچ میں آپ کے جذبات میں آپ کی نفسیات میں یہ آپ کے روحانی پر حسن نہیں ہے تو یقین جانیے خطاتی کیجئے خطاتی آپ میں حسن پیدا کر دے گی کیوں؟ یہ قرام راہی ہے اور قرام راہی کے جو روحانیت ہے یہ وہیں ہیں یہ آپ کی ذات میں حسن پیدا کرے گی آپ کے اخلاق میں حسن پیدا کرے گی اور آپ کے خوبصورت انسان منا دے گی اور ایسے ہی جن معاشروں میں خطاتی ہوگی ان کو معاشر کو بہت خوبصورت منا دے گی ہمارے سامنے ترکی کا معاشر ہے اور اگر ہمارے خطاتی کا اپنا رہے ہیں تو معاشر کا اخلاقی وجود بہار ہو جائے گا اور جہاں معاشرہ بہتر ہو جائے فرد بہتر ہو جائے ملک بہتر ہو جاتے ہیں ریاست بہترین ہو جاتے ہیں اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معاشری طور پر چیلنجز ہیں ہمیں سماجی اتفاق سے چیلنجز ہیں ہم اخلاقی اتفاق سے دیواریاں کی طرف جا رہے ہیں تو یقین جانے خطاتی کیجئے یہ آپ کے تخریبی روئیوں کو ختم کرے گا آپ کے اندر سے انتشار کو ختم کرے گا تخریق اور تعمیر روئیوں کو آگے بڑھائے گا اور جب یہی چیزیں آتی ہیں انہی خوبیوں سے تو سارے مسائل ہل ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کا ہر مسئلہ بنیادی طور پر فکری اور نفسیاتی مسئلہ ہے اور پہلی فکر اور نفسیات کو ٹھیک کرے یہ فن بہترین در کے سے ٹھیک کرے گا ملک بہ ٹھیک ہو جائے گا حکومت جب بھی کرتی نا وہ ریجسٹریشن کرتی ہیں حکومت کا کام قانون سازی کرنا ہے دوسرا کام جو ہوتا ہے وہ معاشرے کرتا ہے روایات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری روایات جو نا وہ بہت بگڑتی چلے جا رہی ہے اس حوالے سے اگر ریجسٹریشن آپ نہیں کر سکتے کوئی باتیں ہمیں اس پر کوئی شکوا نہیں آپ اور بڑے معاملات پر قانون سازی کرتے ہیں لیکن جو ہماری روایات بگڑ رہی نا دنیا کے اندر کلچر جیسے بقائدار ہائی جیک ہو رہے ہیں اس پر اپنے کلچر کو بچائیے اور بچانے کے لئے کوشش کیجئے اس میں آپ صرف اور صرف یہ ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں نوائشی ہوتی ان کا انقاد ہوتا ہے ان کی حسرہ افضائی کیجئے تاکہ اور لوگ بھی پروگرام کریں یسی کانفرنس کروائیں بینر اقوامی سطح پر کروائیں کیونکہ یہ فن سفارت کاری کا بہترین سریعہ ہے تو آپ اگر اس حوارے سے کوئی ریجسیشن نہیں کرتے کوئی بات نہیں لیکن معاشرے کے روایات کے طور پر اس کی حسرہ افضائی ضرور کیجئے لوگ کام کر رہے ہیں ٹیلنٹ رکھتے ہیں آپ کی صرف حسرہ افضائی کی ضرورت ہے کوئی معاشرہ کی ضرورت نہیں مہنگ ہے ہم کچھ بھی نہیں کہے صرف حسرہ افضائی حکومت کرتی ہے تو کام یقین جانی ہے بہت آگے بہتر ہو جائے گا اور دنیا میں پاکستانی آرٹسٹوں کا اور نام بہتر ہے